لاسٹ ٹیم آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا ساس اور بہو کے رشتے کا ہمارے لاہور میں ایک مسجد ہے اس کے ایک امام صاحب ہے انہوں نے بیان کیا جمعہ میں اسی حوالے سے کہ جس ساس بہو کا رشتہ جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے اور بہو الہدہ رہ سکتی ہے وہ اس کے بعد پھر جو لوگوں نے اس محلے کے کچھ لوگوں نے اس مولوی صاحب کے ساتھ حشر کیا اور پھر اس مولوی صاحب کے سواد پر قائل کر لے کہ یہ باتیں دین کی بتانے والی نہیں ہوتی تو یہ ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کون سی بات بتانے والی ہے اور کون سی بتانے والی نہیں ہے چلیں یہ اگر بات بتانے والی نہیں تھی تو اس کے ایکویلنٹ جو انہوں نے بات بتائی ہے وہ تو ہے ہی کوئی نہیں تھی تو یہ تو انہوں نے بدت کی دین کے اندر خود سے ایک چیز داخل کر دی یعنی اس کے اُلڑ پھر انہوں نے بتایا ہوگا کہ یہ کریں تو جو چیز نہیں تھی وہ عوام کے ڈر سے آپ نے خود دین میں داخل کر دی اور جو دین نے آپ کو بتائی تھی وہ آپ نے چھوڑ دی تو سرکار یہی تو آپ کا امتحان ہے دینداری اسی کا تو نام ہے یہی تو آپ کا چیک تھا تو وہ معذرت کے ساتھ وہ عالم صاحب فیل ہو گئے اچھا یہ جو ساس بہو کا جو رشتہ ہے اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ بہو نے ساس کے بیٹے کو اغوا کر کے سائیڈ پہ ہو جانا ہے اس کے ساتھ ہم پہلال میں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو عورت ہے ساس وہ اپنے بیٹے پر اس کی بیوی سے زیادہ حق رکھتی ہے عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے خاند کا ہے اور مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے بخاری مسلمی حدیث ہے پہلے تین حق اس کے ہیں چوتہ باپ کا ہے لیکن عورت پہ اس کے خاند کا ہے کیونکہ بدعود میں حدیث ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاندوں کو سجدہ کریں یہ الگ ہونے کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی مرد اپنے ماں باپ کو گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دے ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہ آئے نعوذ باللہ وہ بیمار ہو جائے وہ انہیں ہسپیٹل نہ لے کے جائے ان کی تیمارداری نہ کرے یہ بالکل نہیں ہے یہ سارا کچھ مرد نے کرنا ہے لیکن مرد کی بیوی نے نہیں کرنا مرد نے کرنا ہے چاہے وہ جس طریقے سے بھی کرے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی کرے تو ٹھیک ہے پھر کچھ دو کچھ لو آپ جا کے اپنی بیوی کی ماں کی خدمت کرنے شروع کر دیں تو آپ اس طرح کا اگر کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپس میں تو وہ ضرور کریں اس پہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو ساس بہو کا رشتہ ہے یہ سب سے خطرناک قسم کا رشتہ ہے اس کی وجہ سے لوگ کے گھار بھی اوجڑ جاتے ہیں اگر ساسیں صحیح طریقے سے ڈین نہ کریں اور اس میں مجورٹی کسور ساسوں کا ہوتا ہے وہ کہتی تو ہے کہ یہ بیٹی ہے میری دیکھیں بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ لڑتی ہیں اپنی بھانجیوں اور بتیجیوں کے حق میں اپنی اولاد کے بارے میں وہ سن لیں گی لیکن اپنی بہن کی بیٹی اپنے بھائی کی بیٹی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنتی لیکن اسی بیٹی کو جب بیعہ کل آتی ہے نا تو سب سے بڑی چڑیل وہی والی اس کی خالہ اور پھپی بن جاتی ہے کتنا حیران کن بات ہے کیونکہ یہ جب کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا نا آپ کا اور چیزیں شیر ہونی چورو ہو جائیں گی کچن شیر ہوگا تو ظاہر ہے پھر ہر انسان کے اندر ایک خدا چھپا بیٹھا ہے اس اتبار سے دیکھیں یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے نا بات طبی تو انسان نے دعوی خدا ہی کیا ہے لیکن یہ خواہش اللہ نے آپ کی جنت میں پوری کرنی ہے وہاں کن فیہ کون ہوگا لیکن یہاں اگر آپ کہے کہ بس میں ہی میں ہوں تو یہ نہیں تو اس ایگو کے اوپر آپ نے کابو پانا ہے آپ دیکھیں آج تک کسی عورت نے محلے کی بڑیوں کے سامنے اپنی سگی بیٹیوں کی شکایت نہیں کی کہ میری بیٹی تو چھوٹی والے دن سو ہی رہتی ہے اور گیانہ مجھے اٹھتی ہے لیکن بہو بچاری نو مجھے بھی اٹھے تو پورے محلے کو بتاتی ہے تو یہ کس طرح وہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں اسے بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہوں اور پھر ذرا اسی ساس سے پوچھیں کہ تمہاری جو بیٹی ہے اس کا شور کیسا ہونا چاہیے تو وہ تو کہے گی رن مرید ہو تو بھر جو اپنے لئے پسند کرتے ہو بخاری مسلم میں آئے وہی دوسرے کے لئے بھی پسند کرو یہ ایمان کی ایک بنیادی علامت ہے تو میرے خیال ہے انسان اپنے آپ کو دوسری جگہ پہ رکھ کے دیکھیں تو اللہ کے فضل سے انسان اپنے جب آئینے میں مو دیکھتا ہے نا اسے پتا چل جاتا ہے کہ میں کہاں پر غلط ہوں سیدھی سی بات ہے